بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم رائٹس کے معزز ناظرین السلام علیکم دنیا میں دولت سے زیادہ انسان کا کوئی مددگار اور خدمت گزار نہیں دولت کے پار ہوتے ہیں مگر افلاس دروازے کے قریب ہی رینگتا رہتا ہے جو ایک دفعہ گھر میں داخل ہو جائے تو نکلنے کا نام نہیں لیتا لہٰذا دولت کو قابو میں رکھنے اور افلاس کو نکالنے کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہے دماغ سے اکل مند انسانوں کی طرح انتہ دابیر سوچو اور جسم کو بارکش حوانات کی طرح مشقت کا عادی بناؤ تاب کہیں روپیہ حاصل ہوتا ہے صرف دماغ یا اکیلا جسم حصول مقصد کے لیے کافی نہیں جو شخص دو درہموں کا بھی مالک ہو اس کے ہونٹ ترہ ترہ کی باتیں سیکھ جاتے ہیں تم اسے لوگوں میں اتراتا اور تکبر کرتا ہوا دیکھو گے اگر یہ درہم اس کے پاس نہ ہوتے تو تم اسے نہائی تکام گو اور بدحال پاتے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہوں کا قول ہے دولت کی مستی سے اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ یہ وہ لمبی مستی ہے جس کے نشے کو سوائے موت کے کوئی دوسری چیز نہیں اتار سکتی کمینے شخص کو جب دولت مل جاتی ہے تو وہ کمینے تریقوں ہی سے اس کو خرج بھی کرتا ہے اللہ کا خوف یا بندوں کی شرم کوئی چیز بھی اس کو اپنی بادرہ روی سے نہیں روک سکتی شراب پی کر مدھوش نہ ہونا ممکن ہے لیکن کمینہ شخص دولت کی مستی سے بہوش ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا اور مخلوقِ الہی کو ترہ ترہ کے عزار پہنچاتا ہے مرزل موت کے سوا دولت تمام دکھوں کے لئے چارہ کار اور سب کمتی کرنے کے لئے پوری مددگار ہے دولت مند کے سب خادم ہوتے ہیں گریب آدمی ڈوب بھی رہا ہو تو سب کنارہ کش ہو جاتے ہیں بہت کم لوگ ہیں جو ماملاتے دولت میں ٹھیک اترتے ہیں اور بہت کم لوگ ہیں جو دولت مل جانے پر اعتدال کو قائم رکھ سکتے ہیں روپے کی خواہش میں عمر گزارنے والا ایک شرابی سے بھی بددر ہے کیونکہ وہ نشے کی حالت میں تو سرور حاصل کر لیتا ہے لیکن دولت کے بھوکے کو کسی وقت بھی آرام نہیں ملتا اس بات کا فیصلہ کہ آیا تم امیر بنو گے یا گریب یہ بات نہیں کر سکتی کہ تم کتنا کماتے ہو بلکہ یہ کہ تم کتنا خرچ کرتے ہو کرس اور افلاس کی ترشی فضول خرچی کے سارے نشے اتار دیتی ہے دولت محنت سے حاصل ہوتی ہے کفائے تشواری سے قائم رہتی ہے اور کوشش و استقلال سے بڑھتی ہے جس خاندان میں پدائش سے زیادہ موت اور جس گھر میں امدنی سے زیادہ خرچ ہو سمجھو کہ اس کا خاتمہ ہو چکا نمائشی فضول خرچ انسان مور کی ماند ہے کہ دم برہاتا اور بازو گٹاتا ہے بچپن میں میں یہ سوچا کرتا تھا کہ دولت زندگی میں بے حد اہمیت رکھتی ہے اب میں برا ہوں اور میرا خیال یقین میں بدل گیا ہے معمولی معمولی فضول خرچیوں سے بچتے رہو چھوٹا سا سراخ بڑے سے بڑے جہاز کو ڈبو دیتا ہے کفائت شواری بخل اور اسراف کے بین بین چلنے کا نام ہے موقع پر صرف نہ کرنا بخل اور بے ضرورت صرف کرنا اسراف ہے تیشہ نہ بنو جو سب کچھ اپنے آگے ڈالتے جاؤ رندہ بھی نہ بنو جو سب کچھ باہر نکالتے جاؤ بلکہ آرہ بنو کچھ آگے ڈالو اور کچھ باہر نکالو یعنی خود بھی کھاؤ پیو اور محتاجوں اور گریبوں کو بھی فائدہ پہنچاؤ روپیہ برے سے برے حاکم کے سفارشی خط سے زیادہ کام کرتا ہے دولت چھٹی حص ہے جس کے بغیر تمام ہواسے خمسہ کمزور ہیں سونے کی کنچی تمام اقسام کے کفل کھولنے پر قادر ہے تمام دنیا گھوم کر دیکھ لو مفلس کے لیے کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں ہے دولت سے بار کر کوئی چیز ایسی نہیں جو انسان کو ازادانہ شریفانہ طور پر زندگی بسر کرنے سے روکتی ہو بخیل دولت کی پرستش کرتا ہے مگر کفائت شوار اس سے اپنی پرستش کرواتا ہے دولت کی دو عادتیں ہیں جب آتی ہے تو آدمی کو اندہ کر دیتی ہے اور جب جاتی ہے تو بے وکوف بنا دیتی ہے دولت کے نقصانات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جون جون آپ برے ہوتے جائیں گے زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کی زندگی سے زیادہ آپ کی موت کی خواہش کریں گے بورچی کھانے کی فضول کھرچی مفلسی کی دعوت اور مفلسی بدماشی کا آگاز ہے جو شخص امدنی کی تہائی سے زیادہ کھرچ نہیں کرتا وہ خوش نصیب ہے اور جو نصف کھرچ کرتا ہے وہ کفائت شوار ہے مگر نصف سے زیادہ کھرچ کرنے والا فضول کھرچ اور بے نصیب ہے عزت کو بیچ کر دولت کمانا انتہائی زلط ہے جب دولت محوے گفتگو ہوتی ہے تو کوئی کتا کلامی نہیں کرتا